اسلام علیکم ایوریون، ویلکم ٹو پاک ایجو کیریئر، پاکستان's most trusted یوٹیوب چینل فر کیریئر کاؤنسلنگ ڈیر سٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل انفرمیشن دیں گے بورڈ اگزیمز میں اپلائے کرنے کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے تمام بورڈز میں دو ہزار بیس کے سالانہ امتحان کے لیے ریجسٹریشن ہو رہی ہی ہے لہٰذا وہ تمام طلبہ جو پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر انٹرمیڈیٹ پارٹ ون یا پارٹ ٹو کے امتحان دینا چاہتے ہیں یا جو سٹوڈنٹس اپنے مارکس امپروو کرنا چاہتے ہیں انہیں خود سے آن لائن ریجسٹریشن کرنی ہوگی اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ جس بھی بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس کی ویب سائٹ اوپن کر لیں جیسا کہ میرے سامنے یہ فیصلہ باد بورڈ کی ویب سائٹ اوپن ہے آپ یہاں ایڈمیشن انٹرمیڈیٹ اینویل 2020 پرائیویٹ پر کلک کریں آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اس پیج کے ٹاپ پہ سکیجول مینچن کیا ہوا ہے کہ سنگل فی کے ساتھ اپلائے کرنے کی لاسٹ ایٹ تیس جنوری ہے ڈبل فی کے ساتھ دس فروری اور ٹریپل فی کے ساتھ سترہ فروری تک بھی اپلائے کیا جا سکتا ہے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر پارٹ ون کے اگزیم دینے ہیں وہ اس کولم کو فیل کریں گے جنہوں نے پارٹ وو کے امتحان دینے ہیں وہ اسے فیل کریں گے لیکن اگر کوئی ایسے کنڈیڈیٹ ہیں جو پرائیویٹ کے طور پر پوری انٹرمیڈیٹ ایک ہی سال میں کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ فیل کرنا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ نے مارکس امپروو کرنے ہیں تو آپ سیدھا اس کولم پر آئیے آپ کے پاس چار اپشنز ہیں کہ یا تو آپ کمپلیٹ پارٹ ون ریپیٹ کر سکتے ہیں یا کمپلیٹ پارٹ وو ریپیٹ کر لیں یا اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ ساری کی ساری ریپیٹ کرنی ہے تو بھی آپ کے پاس اپشن ہے آپ پارٹ ون اور پارٹ وو کو سلٹ کر لیں لیکن اگر آپ چند سبجیکٹ سلٹ کرنا چاہتے ہیں تو سبجیکٹ وائز پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے ایکزیم سلٹ کرنا ہے یعنی ان میں سے آپ وہ exam select کریں جس میں آپ last time appear ہوئے تھے for example ایسے student جو last time 2019 کے annual exam میں appear ہوئے تھے تو وہ اسے click کر دیں گے اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو 2018 تک کا بھی option وجود ہے یعنی آپ intermediate کرنے کے دو سال تک intermediate کو improve یا repeat کر سکتے ہیں لہٰذا 2018 annual exam میں appear ہونے والے candidates بھی improvement exams دے سکتے ہیں اگر آپ annual 2019 select کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا یہاں پر role number mention کریں میں randomly کوئی بھی ایک role number یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے proceed پر click کر دینا ہے جس سے یہ page open ہو جائے گا آپ نے یہاں پر اپنی ساری کے ساری information check کر لینی ہے جو already یہاں پر mentioned ہے اس کے علاوہ further آپ کو کچھ ایسی information بھی ہے جو یہاں پر add کرنی ہوگی اپنا district, تحصیل اور address وغیرہ, mobile number اس کے بعد ہم یہاں پر آ جائیں تو آپ نے وہ subject select کرنے ہیں جو آپ repeat کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر بہت سارے questions کا آپ کو answer مل جائے گا جیسے ایک صرف طلبہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنے subjects repeat کر سکتے ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ جتنے چاہے subjects repeat کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے اس میں اس کے علاوہ ایک question یہ بھی پوچھا جاتا تھا کہ کیا اسلامیات اگر ہم نے repeat کرنی ہو تو PSB اس کے ساتھ repeat کرنی پڑے گی یا دونوں الگ الگ ہو سکتی ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی الگ الگ options موجود ہیں یعنی آپ چاہے تو صرف پاکستان studies بھی repeat کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ صرف اسلامی education بھی repeat کر سکتے ہیں دونوں کا pair نہیں ہے تو اب آپ یہاں پر اپنے subjects select کریں for example اردو ہے physics ہے chemistry ہے آپ نے یہ تینوں subjects select کر لیے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اردو آپ نے select کیا تو second year یعنی part 2 کا بھی automatically یہ tick لگ چکا ہے physics کا part 1 اور part 2 اور chemistry کا part 2 کے ticks لگ چکے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ نے پورا form اچھے طریقے سے read کر لینا ہے کہ کہیں کوئی mistake نہ ہو اور اس کے بعد آپ save کر دیں board exam میں apply کرنے کے حوالے سے board کی طرف سے جو official notification جاری ہوا ہے جس میں تمام fee structure بھی mention کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اساتھ مکمل schedule بھی available ہے یعنی بغیر late fee کے apply کرنے کی last rate 30 January ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ part 1 میں appear ہونے کی case میں private اور regular candidates کا fee structure دیا ہوا ہے اس کے علاوہ science group اور arts group کا الگ fee structure ہے اور وہ candidates جو مختلف subjects repeat کر رہے ہیں تو وہ composite میں آئیں گے اور یہاں پر آپ کا fee structure بغیر late fee کے دو گناہ fee کے ساتھ اور تین گناہ fee کے ساتھ جو ہے وہ پورا schedule دیا ہوا ہے آپ جب online apply کریں گے تو آپ کا form سامنے آئے گا اور اسی form کے ساتھ ہوگا آپ کا چلان form وہ جو چلان form ہے وہ آپ نے bank میں اس کی fee submit کروا دینی ہے اس کے علاوہ اس notification میں چاند ایک ضروری ہدایات بھی دی گئی ہیں جیسے کہ point number one میں mention کیا گیا ہے کہ تمام داخلہ fee'sوں کو computerize کر دیا گیا ہے لہذا داخلہ form کے ساتھ online print شدہ bank چلان پر ہی داخلہ fee's جمع کروا کر اپنا داخلہ form schedule کے مطابق board دفتر میں جمع کروائیں یعنی application form کے ساتھ ہی bank چلان موجود ہوگا اس کے اوپر جتنی amount لکھی ہوئی ہوگی آپ نے اس کو متعلقہ bank کی branch میں deposit کروانا ہے اور جو form ہے وہ آپ نے board دفتر میں by hand یا dark کے ذریعے یا courier کے ذریعے بھی آپ جمع کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ mention کیا گیا ہے کہ داخلہ form پر جو آپ نے اپنی photo لگانی ہے اس کے اوپر آپ lamination tape ضرور لگائیں اس کے علاوہ مزید کچھ ہدایات یہاں پر mention کی گئی ہیں جن کو آپ اچھے طریقے سے read کر لیجئے گا یہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جانے والی چیزیں ہیں لیکن اس میں جو point number 4 ہے اس میں اکثر students confused ہو رہے ہیں کہ private امید وار practical مزامین کے ساتھ پہلی مرتبہ شامل امتحان نہیں ہو سکتے تو اس point کا مطلب یہ ہے کہ وہ candidates جنہوں نے for example pre engineering کی ہے یا ICS یا کوئی بھی intermediate کیا ہے تو وہ کسی ایسے سبجیکٹ میں switch نہیں کر سکتے جس میں practical include ہو یعنی کہ biology یعنی اس کو سادھا الفاظ میں کہا جائے تو اس point کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی pre engineering کرنے والا student وہ add bio کر کے pre medical کا امتحان نہیں دے سکتا اس کے علاوہ ایک اور important point یہاں پر یہ mention کیا گیا ہے کہ marks improve کرنے والے جو مید واران ہے وہ بکیا فیز کے ساتھ سند کی فیز 600 روپے بھی جمع کروائیں گے اور bank کا بھی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ داخلہ فیز جو ہے وہ صرف mcb یا ubl کی منظور شدہ branches میں ہی deposit کرائیں جو کہ فیصلہ بات division کی حدود میں واقع ہوں یا اگر آپ کسی اور board سے belong کرتے ہیں تو آپ نے اسی board اسی division کے حدود میں رہنے والے bank branches میں ہی deposit کرانی ہے اس کے علاوہ باقی آپ online apply کرنے کا مکمل طریقہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے اور باقی points آپ خود سے read کر لیں جو کہ بہت آسانی سے سمجھ آنے والے ہیں اس کے لابہ اگر آپ کو مزید information required ہو تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو like کریں اور مزید information کے لیے ہماری website visit کرتے رہیں